سابق چیئرمن ایف بی آر شبر زیدی کہتے ہیں کہ ایکسچینج کامپنیز کو مینج کرنے اور افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ پر پابندی سے ڈالر کی قیمت میں کمی آئی ہے ڈالر کی قیمت دھائی سو روپے تک ہوتی نظر آ رہی ہے وہ آج اس کے پروگرام روبرو میں گفتگو کر رہے تھے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ڈالر کے اندر روپی سٹیبلائز ہو رہا ہے ایکسچینج کامپنیز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں اس کو گورنمنٹ پاکستان بہت سٹرانگلی مینج کر رہی ہے اور تمام بڑے بینکوں نے آلیڈی اناؤنس کر دیا ہے کہ ایکسچینج کامپنیاں خطب جائیں گی اس وقت جو افغانستان میں گورنمنٹ ہے اس کے اوپر سینکشن لگی ہوئی ہے پانچ آئٹم جو کہ پاکستان میں افغان ٹرانزیٹ کے ترو بک رہے تھے ان پر تمام پابندی رگا دی یہ تقریباً تقریباً چار بلین کی اماؤنٹ ہے اگر یہ چھ بلین یہ سات بلین کی ڈیمانڈ جو افغانستان کی ہماری مارکٹ میں پڑی ہوئی تھی اور اس کو میں ڈالتا ہوں اپنے ایکسچینج ریٹ کے اندر پھر ہمارا ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ دو سو پچاس کے آس پاس آنا چاہیے اور انشانت اللہ یہ آئے گا